تو دوستو یہی ہے وہ پتھر جس پہ پوری داستان لکھی گئی ہے اگر آپ ویڈیو پاست کر کے پڑھنا چاہیں تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں دوستو فیر سے سواگت ہے میرے ایک نئے بلوگ میں تو دوستو آج میں دکھانے والا ہوں خونی دروازہ جو کی کافی فیمس ہے دلی کے تیرہ دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے جسے لاز دروازہ کہا جاتا ہے بٹ اس کا جو نام ہے خونی دروازے کے نام سے فیمس ہے اور یہ اس کا نام خونی دروازہ کیوں پڑھا اتنے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلیے فرینٹس سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بلوگ کو تو دوستو یہ ہے خونی دروازہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اور اس کے سامنے یہ چھوٹا سا خالی جگہ ہے جس میں ابھی پیڑ پودھے کافی لگے ہوئے ہیں اور میں اس خونی دروازہ کی بات کروں تو فرینٹس اس خونی دروازہ کا جو ہسٹری ہے سٹارٹ ہوتا ہے مغل سمراجے کے آخری بادسہ بہادر ساتھ زفر کے ساتھ ضرع ہوا ہے جو بہادر ساتھ زفر اس دور میں اٹھارہ سو ستاون میں جب انگریزوں نے انہیں قبضے میں کر لیا تھا تو ان کے جو تین بیٹے تھے اور پوتے ان کو انہوں نے سرنڈر کرنے کو کہہ دیا تھا انہوں نے ان کے جو دو بیٹے تھے اور ایک پوتے تھے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تو انگریزوں نے ان کو ہمائیو کے مقبرے سے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد ان کو بیل گاڑی پہ لے کر لال قلعہ لے جا رہا تھا تو اس دوران یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ جو انگریز تھا ہڈسن نام کا ویلیم ہڈسن انہوں نے اسے یہاں دیکھا اور اسے دیکھتے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں کافی تعدار میں بھیڑ لگا رہے ہیں اور انہوں سے یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں یہ مغل بادسہ کی دونوں سہزادے اور پوتوں کو یہاں سے چھڑا نہ لے کیونکہ ان کی سنوائی ہونی تھی تو اس ڈر سے بہدور سہ زفر کے دونوں بیٹے تھے مرزا مغل اور خجر سلطان اور ان کے جو پوتے تھے ابو بکر ان تینوں کو یہاں پہ ان کے کپڑے اتار کر اور انگریزوں نے گولی سے بن دیا اور انہیں یہاں موت کے ہٹ اتار دیا اور ان کے جو سریعے سے وہ کتوالی میں بھیج دیا گیا تو یہی وہ دروازہ ہے جو آج بھی کونی دروازہ کے نام سے فیمس ہے اور جانا جاتا ہے تو چلیے میں آپ کو تھوڑا قریب سے دکھاتا ہوں اس کونی دروازے کو چلیے فرنس چلتے ہیں پاس تریفاتا ہوں فرنس اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو یہ وہ کونی دروازہ ہے اس کا حصہ ہے اور لوگ یہاں رات کے آٹھ بجے کے بعد آنے کے لیے منع کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایسا کہا جاتا ہے کی کئی طریقے کے آوازیں یہاں آتی ہیں رات میں اور آپ دیکھیں تو یہ کونی دروازہ کا مین انٹرنس کیٹ ہے جو فرنس آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ مین کونی دروازہ اور میں قریب سے دکھانا چاہوں یہ ہے اور یہ دو منزلہ عمارت ہے جو کی لال بھلو پتھر اور سفید پتھر سے مل کر بنا گیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چاروں بگل تھوڑے تھوڑے سپیس چھوٹا ہوا ہے اور میں اس طرف سے دکھانا چاہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ کونی دروازہ جسے لال دروازے کے نام سے فیمس ہے کہا جاتا ہے دوستو اس کونی دروازے کی ہسٹری اور اتحاص کی بات کروں تو اسے سیڑ سا سوری نے اپنے ساسن کال میں بنایا تھا اور یہ دو منزلہ عمارت ہے اسے لال دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے جو کی دلی کے تیرہ اتحاصک دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ بھی ہے جسے اب کونی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے تو فرنس اگر میں اس سائٹ دکھانا چاہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کونی دروازہ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں تو اسے ابھی پوری طریقے سے بند کر دیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر کا کچھ نظارہ ہے اور ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ویران پڑا ہوا ہے اور بتاتے ہیں ایسے کی اس کے اندر سے رات میں کافی ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں اور گورنمنٹ نے اسے آٹھ وزے کے بعد یہاں پہ آنے کے لیے منع گیا ہے تو یہ اس کا ایک باہر سے نظارہ ہے خونی دروازے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں پہ ان تینوں دونوں سہزادے اور ان کے پوتوں کو کپڑے اتار کے انگریجو نے گولی سے اڑا دیا تھا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈلی گیٹ کے پاس بنا ہوا ہے تو یہ ادھر بھی روڈ ہے اور ادھر بھی روڈ ہے اور بیچ میں یہ کچھ چھوٹا سا بگیجہ ہے تو چلیے فرنس میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اندر جانا بھی علاو نہیں ہے دو ہزار دو کے بعد اسے پوری طریقے سے بند کر دیا گیا عام پبلکوں کے لیے یہی وہ پوری دروازہ چلیے آپ کو میں اس کا لوگیشن بتاتا ہوں یہاں آنے کے لیے آپ کو ڈلی گیٹ میٹرو اسٹیشن پڑے گا اور یہ مولانا آزاد کالیج کی جسٹ برابر میں ہی ہے تو یہاں ڈلی گیٹ میٹرو اسٹیشن اتر کر اور پیدل ہی آ سکتے ہیں یہاں پہ چلیے فرنس میں آپ کو وہ پتھر دکھانے والا ہوں سنگ مربر پتھر جس پہ یہ پوری داستان لکھی گئی تھی تو چلیے فرنس دکھاتا ہوں اس پتھر کو تو دوستو یہی ہے وہ پتھر جس پہ پوری داستان لکھی گئی ہے اگر آپ ویڈیو پاوس کر کے پڑنا چاہیں تو آپ یہاں سے پڑ سکتے ہیں پونی دروازہ کے بارے میں تو یہ ہے وہ پتھر جس پہ وہ پوری داستان لکھی گئی تھی کہ 22 ستمبر کو انہیں حضاست ملیے گیا اور پیل گاڑی اس لیے ڈلی کے لیے بھیج دیا گیا کیپٹن ہیڈسن ان کے پیچھے آیا اور اس پان پر انہیں ملے چاروں کو بہت گیر دی تو آپ یہاں سے پڑ سکتے ہیں فرنس اس کے ہیسٹری تو باہر سے یہ دروازہ دیکھ سکتے ہیں جسے لال دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے جو اب خونی دروازہ بن چکا ہے تو یہ ہے خونی دروازہ اور میں اس سائل دکھاؤں تو یہ ہے مولانا آزاد میڈیکل کالج جو اس کے برابر میں ہی یہ خونی دروازہ ہے فرنس ابھی ابھی میں نے خونی دروازہ دکھایا اور اس کے بارے میں اس کی چھوٹی سی ہسٹری بتائی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ تو سبسکرائب کریں پھر سے ملتے ہیں فرنس ایک نئے بلوگ میں نئے چننی کے ساتھ اوکی بائی